خدا ہم یسو مسیح کے بابرکک الفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کو میرا سلام آج ہم سبق نمبر گیارہ سیکھیں گے کھٹالی میں انتظار کرنا جب ہم یسو مسیح کے ساتھ کھٹالی میں موجود ہیں تو اس کھٹالی میں یعنی مصیبتوں میں انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم خدا کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے ساتھ کھٹالی میں ہوتے ہوئے انتظار کرنا سیکھتے ہیں انتظار کرنا ایک کردار ہے اور یہ کردار حد مسیح کے لیے ضروری ہے روائے ہم اس پر جب بفتگو کرتے ہیں تو خدا مند کو یہ موقع دیں کہ ہمیں سیکھائے کہ ہم انتظار مسیح کے لیے کرنا سیکھیں اس سے پہلے کہ ہم سبق کو شروع کریں آئیے ہم دعا کرتے ہیں بہر و بر کے خالق اور مالک ہماری زندگیوں کے بانے ہیں تیرا شکر تیری حمد تیری استعائش کرتے ہیں ایک نیز سبق کے لیے جس کے ذریعے خدا مند ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کھٹالی میں رہتے ہوئے مسیح تو میں رہتے ہوئے کس طرح تیرا انتظار کرتے ہیں کیونکہ ہم سب تیری دوسری حمل کے انتظار میں ہیں اور یہ خدا مند زندگی مشکل سے مشروطہرین ہو رہی ہے اور آخری وقت میں ہمیں کس طرح انتظار کرنا سیکھنا ہے کیونکہ ہم اس کے بارے سیکھتے ہیں تو خدا تمہاری رہنگ کریں مانگتا ہوں مسیح کے نام سے آمین جب میں یہ پڑھ رہا تھا کھٹالی میں انتظار یہ میرے لئے تھوڑا سا سمجھنا بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ کس طرح کھٹالی میں انتظار کرنا مشکل ترین لگتا ہے مطلب کھٹالی کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح مسیبتوں میں انتظار کروں گا مسیبتوں میں تو مجھے فوری طور پر کسی چیز کی ضرورت ہے تو پھر انتظار کس بات کا آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ آج کل جلدی جلدی کام مثال انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں پہلے کبھی ہتھ لکھے جاتے تھے آج اس کی جگہ ایمیلز ورسیپ پھر میسج کیا جاتا ہے کیونکہ ہم جلدی چاہتے ہیں ہر ایک چیز کو کھانا نہیں پکا تو جلدی سے ہوتل سے آرڈر کیا جاتا ہے اور اب جلدی کھانا آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا تیزی کی طرف بڑھ رہی ہے اور ان حالات میں انتظار کرنا بہت مشکل ہے جبکہ ہم مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور جب ہم انتظار کر رہے ہیں تو مشکل سے مشکل وقت آنا والا ہے اور جب میں کہتا ہوں مشکل سے مشکل وقت تو مسیبتیں دکھ درد آنے والے ہیں اور ان کے درمیان انتظار کرنا انتہائی مشکل مرحلہ ہے اس لیے گلتیوں پانچ باپ اور اس کی بائیس آیت میں روح کا ایک پھل بیان کیا گیا ہے یعنی تحمل سبر انتظار جب ہم اس کے بارے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارے اندر وہ روح کا پھل پیدا ہو جائے ہم اکثر ان باتوں پر غور کرتے ہیں کہ چیزیں جلدی مل جاتی ہیں کہ لوگ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ لوگ مشیبتوں میں ہیں وہ دعا کر رہے ہیں انہیں وہ چیز نہیں ملتی لیکن دوسرے لوگ کو مل جاتی ہے تو ان حالات میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ خدا کا وقت بہترین وقت ہے خدا کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی آلہ ہے تو آئیے ہم ضبور سنتیس باب اور اس کی سات آیت پڑھتے ہیں ضبور سنتیس اس کی سات آیت میں یوں لکھا ہے خدا مند میں مطمن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ یعنی مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ ہم صبر سے اس کا اس کا انتظار کریں اس سے امید رکھیں مطمن رہیں پتہ نہیں کن حالات میں انسان مطمن ہوگا آج تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا اس آدمی کے سواب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو چاہاں مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنی جلدی کامیاب ہوتے ہیں تو مجھے بیزار نہیں ہونا کیونکہ خدا مجھے یہ پیغام دے رہا ہے کہ تجھے صبر کرنا چاہیے ضبور چالیس میں کچھ یوں لکھا ہے چالیس اور اس کی پہلی پانچ آیات میں نے صبر سے خداون پر آس رکھی اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی اس نے مجھے بولناک گڑے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نقالا اور اس نے میرے پانچ دھان پر رکھے اور میری روش قائم کی اس نے ہمارے خدا کی مستائش کا نیا گیت میرے مور میں ڈالا پتیرے دیکھیں گے اور ڈھریں گے اور خداون پر توقع کریں گے منبارک ہے وہ آدمی جو خداون پر توقع کرتا ہے اور مگروروں اور دروگو دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا اے خداون میرے خدا جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو میری ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں میں ان کی تیرے حضور تربیت ترتیب نہیں دے سکتا اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر یہ ہے خدا کی نیمتے یہ ہے خدا جو مجھے کہتا ہے کہ مجھے اس پر تمام توقع جو ہے مجھے اس پر کرنے کی ضرورت ہے وہ وقت پر مشکل حالات میں بھی ہوں تو اس کا انتظار کریں کیونکہ اس کا وقت آنے والا ہے کیونکہ خدا جو وعدے کرتا ہے وہ ہمیشہ پورے ہوتے ہیں مشکل ضرور ہے لیکن خدا کا کوئی وعدہ ایسا ہے جو ہماری زندگی میں پورا نہیں ہوا تو پھر ہم انتظار سامید پر کرتے ہیں کیونکہ خدا اپنے وعدے پورے کرتا ضرور ایک سو اکیس اور اس کی ایک سے آٹھ آیات میں ہمیں پتا چلتا ہے ضرور ایک سو اکیس پورا ہے کہ میں اپنے آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا میری کمک کہاں سے آئے گی میری کمک خدا من سے ہے جس نے اسمان اور زمین کو بنایا وہ تیرے پاؤں کو فسلنے نہ دے گا تیرا محافظ انگے گا نہیں دیکھ سیل کا محافظ نہ انگے گا نہ سوئے گا خدا من تیرا محافظ ہے خدا من تیرے دینے ہاتھ پر تیرا سائیبان ہے نہ اختاب دن کو تجھے ضرب پنچائیں گے نہ مہتاب رات کو خدا من ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا خدا من تیری عام خدا سے دور چلے جاتے خدا کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے تو ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ خدا نے اپنے کلام میں ہمیں بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ ہم اس کا انتظار کرے سبر و تحمل کا خدا ہے ہمارا ہمیں بہت سی باتیں اس کے دوران سیکھنی ہیں لیکن ہمیں جب ہم خدا کے وقت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات مجھے یہ سیکھنا ہے کہ خدا کا وقت ہے کیا دوسری بات وہ کون سا وقت ہے جو خدا چنتا ہے کیوں خدا جو وقت چنتا ہے اس کے بارے مجھے اتنا علم نہیں ہوتا ہم انتظار میں کیا کر سکتے ہیں یہ تین باتیں ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کتنا صبر والا اور مجھے وہ کہہ رہا ہے تلقین کر رہا ہے کہ میں صبر کروں تو پھر کتنا ضروری ہے کہ میں اس بات کو سیکھ جاؤں رومیوں پانچ باپ اور اس کی چھے آیت میں یوں لکھا ہے رومیوں پانچ باپ اور اس کی چھے آیت یہاں پر لکھا ہے کیونکہ جب ہم کمزوری تھے تو این وقت پر مسیح ہمار بدینوں کی خاطر ہوا یعنی کہ خدا نے اپنے مقرہ وقت پر اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور اس نے ہمارے لئے اپنی جان کا فدیہ دیا جب ہم یہ بات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے میں چار آیت پانچ اور چار آیت بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور صبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ رول قدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے جب خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو پھر ہم کس طرح اس سے انکار کر سکتے ہیں سبر و تحمل عام صورتحال میں ہم چاہے جتنے بھی وعدہ کی ہوئی چیزیں ہیں اس کے اصول کے لیے باز کتھ ہم بے سبرے ہو جاتے ہیں جب تک ہماری خواہش کے مطابق چیزیں مل نہیں جاتی ہیں مطمئنی نہیں ہوتے ہیں اور چونکہ ہماری جو پسندیدہ چیزیں ہیں اکثر اس وقت نہیں ملتی جب ہمیں چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہوں اس لیے ہم اکثر بے چان ہو جاتے ہیں یوں ایسی حالت میں خدا پر کریں ان حالات میں خدا پر بروسہ کریں سبر اپنی تریف کے لحاظ سے ہی تکلیف دے عمل ہے زبور سنتیس آیت میں میں نے پڑھا کہ سبر سے اس کی آس رکھنے والے خدا کے حضور مقبول ہوتے ہیں بہت زیادہ درد سہنا مصیبت جانا قید درد سے کام پٹھنا دکھ سینا ہمیں کیا سکھاتا ہے ہمیں یہ کہتا کہ ہم سبر سکھے اور یہ سبر کرنا آسان نہیں ہے بہت سارے کا نچوڑ ہی اپنے آپ میں ایک کھٹالی بن جاتی ہے یعنی ہمارے لیے یہ ایک مسیبت بن جاتی ہے جب ہم سبر کی بات کرتے درانے انتظار ہم دو میں سے ایک چیز پر توجہ مضبون کر سکتے ہم انتظار کیجینے والی چیزوں پر نظر کر سکتے ہم ان چیزوں کو کا مشاہدہ کرتے ہیں یا پھر ہم اس پر توجہ اپنی کرتے ہیں جو ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں دھامے ہوئے یا تو میری توجہ چیزوں کی طرف ہوتا ہے جب ہم انتظار کی ہوئی چیز کا سبر نہیں کرتے چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو بلکہ کسی رویے سے سبر کرتے ہیں اگر ہم خدا پر بروسہ رکھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اسے تھما دیتے ہیں اپنی مرضی اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو تب ہمیں یقین آجائے گا کہ خدا ہمارے لئے وحی کرے گا جو ہمارے سب سے بہتر ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ جب مجھے چیزیں نہیں ملتی تو میں اس چیزیں دینے والے پر بروسہ رکھوں اور اس کا وقت ہمیشہ صحیح ہوتا ہے وہ صحیح وقت پر مجھے سرفرازی دے گا اس کا وقت مقرر ہے تو میں اکثر یہ جمعہ استنبال کرتا ہوں کہ خدا کے ہاتھ سے توفہ لینا اچھی بات ہے خدا کی مقرر کرتا چیزیں ہمیں ملتی ہیں لیکن باز کاتھ ہم اس کو جلدی لینا چاہتے ہیں ہم وقت سے پہلے چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں مل جائیں لیکن خدا کی وقت خدا کی ٹائمن جو ہے وہ بالکل صحیح ہے لہٰذا اس کے ہاتھ سے توفہ لینا اور اس کے وقت پر توفہ لینا یہ اہم ترین ہے اس لیے خدا جو صحیح ہے چیز وہ وقت پر ہمیں دے گا چاہے ہم کتنی بھی بڑی مشکل سے گزر رہے ہوں خدا ہمارے ساتھ ہوں کن باتوں کا آپ کو بیتابی سے انتظار ہے خدا کے مقررہ وقت تک کس طرح آپ انتظار کر شکریہ ہے اس پر پروسہ کر دیں اپنی نظر چیزوں کی وجہ اس پر لگانے سے دعا کیا کریں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں اور یقینا خدا اس میں آپ کی رہنمائی کرے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا مقررہ وقت ہمارے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے ہم اس میں انتظار نہیں کرتے گلتیوں چار باپ اور اس کی چار آیت میں ہم چوں پڑھتے ہیں اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ میں کہہ گلتیوں چار باپ اور اس کی چار آیت چار باپ اور اس کی چار آیت میں یوں لکھا ہے لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا اس آیت میں پلوس ہمیں بتاتا ہے کہ یسو ہمارے لیے صحیح وقت پر اس دنیا میں آیا وہ یہ نہیں بتاتا کہ وہی وقت صحیح کیوں تھا ان آیات کو پڑھنے کے بعد تھوڑا سا ہمیں اور کرنا چاہئے گناہ سے نمٹنے کے لیے یسو نے ہزاروں سال کا انتظار کیوں کیا اتنی دیر میں کیا کائنات کو علمی نہ ہوا کہ گناہ کتنا بیانک ہے اب ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یسو دوسری بار آنے کے لیے انتظار کیوں کر رہا ہے ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ دعاوں کے جواب دینے میں یسو اتنا انتظار کیوں بڑھاتا دانیل نو باپ اور اس کی چوبیس سے ستائیس آیت میں بڑھنا چاہتا ہوں اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یسو مسیح اپنے مقرہ وقت پر آیا اس دنیا میں چوبیس آیت دانیل نو باپ اور اس کی چوبیس آیت میں لکھا ہے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطاکار اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے بدکرداری کا کفارہ دیا جائے اور عبدی راستبازی قائم ہو رویا نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام ممسو کیا جائے یہاں پر اب چند باتیں پڑھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے مسیح کے آنے تک کتنا انتظار کرنا تھا یہ لکھا کیا ہے اس کے دوران کیا ہوگا خطاکاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا بدکرداری کا کفارہ دیا جائے گا عبدی راستبازی قائم ہوگی اور ہم جب اس کے بارے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں کی روحانی وجوہات کی بنا پر دو سکتی پہلی تو یہ کہ انتظار ہمیں سکھاتا ہے کہ نظر چیزوں پر نہیں بلکہ خدا پر جمانے کی ضرورت ہے دوسری بات انتظار ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات اور ارادو کو پرخنے کی ضرورت ہے تیسری بات انتظار ثابت قدمی کو قوی بناتا ہے کہ ہم ثابت قدم لیں چوتھی بات انتظار سے ایمان اور بروسے میں تقویت آتی ہے پانچویں بات انتظار خدا کو موقع دیتا ہے تاکہ وہ ممہ کے باقی ٹکرے اس کی درست جگہ پر رکھ سکے چھٹی بات ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی یہ نہ جان سکے کہ ہمیں انتظار کیوں کرنا چاہیے تو بات یہ ہے کہ ہم ایمان کا سبق پڑھتے اور سیکھتے ہیں کہ آپ انتظار کی کوئی اور وجہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیوں انتظار کرے بائبل میں بہت سی مثال دی گئی ہیں خدا اپنے کاموں کو اپنے مقرر وقت پر کرتا ہے جس طرح ہم نے یہاں پر پڑا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دانیل نو باب چوبیس حیث میں میں نے پڑھی کہ یہاں پر لکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا کہ وہ کس طرح رہائی پائیں گے اور پھر میں پچیس حیث پڑھنا چاہتا پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلام کی بحالی اور تعمیر کا حکم سادر ہونے سے ممسو فرمان تک سات ہفتے اور باسٹ ہفتے ہوں گے تب پھر بزار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر بصیبت کے ایام اور باسٹ ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر مقدس کو ممسار کریں گے اور اس کا انجام گویا تفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی بربادی مقرر ہو چکی ہے اور وہ ایک ہفتہ کے لیے بہت اہد قائم کرے گا اور نس ہفتہ میں زبیہ اور حدیعہ محکوف کرے گا اور فصیلوں پر اجڑنے والی مکروحات رکھی جائیں گی جہاں تک بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجڑنے والے پر واقع ہوگی یہ یسومسی کے بکت اسمی اس کی پدائش اور اس کی موت کے مطلق پیشنگویاں کی یہ تھوڑی سی آیات اور یہ وقت پر پوری ہوئی یرشلام کی بہالی کب ہوئی اور پھر اس کے ساتھ یرشلام کی تعمیرات کا جو حکم سادر ہوا چار سو ستاون ایڈی میں بی سی میں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ستائیس ایڈی میں یسومسی کا ببتسمہ ہوا سنسی کو سری دے دیا گیا تو ان تمام باتوں کو ہم بڑی اچھی طرح سمجھ دیں کہ خدا کا وقت ایک مقرر ہے لہذا اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام اور سارا نے کس طرح بیٹے کا انتظار کیا ہمیں بھی دعا کرنی چاہئے کہ آنے میں خدا دیر نہ کرے اور پھر ان کے ابراہام کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا ہم جب دیکھتے ہیں دعوت کی مثال ہمارے سامنے ہیں دعوت کو خدا نے بطور باتشاہ مسا کروایا سامویل نے اسے مسا کیا تاہم وہ اس کے بعد بیڑ بکری چھرانے چلا گیا وہ سوچ بھی نہیں رہا تھا کیا مجھے کیا کرنا ہے کیونکہ میں تو ایک باتشاہ ہونے کے لئے مقرر ہو چکا ہوں اس نے کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ اس تخت تک پہنچے جو خدا نے اس کے لئے مقصوص کر دیا ہے اس نے اس دوران بہت دواوک ٹالی میں پڑا لیکن اس نے انتظار کیا پہلے تو وہ لڑکا تھا اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سول کو ایک روح ستانے لگی وہ اس کے لئے ستار بجاتا ہے اس نے پھر جولیت کو مارا ہیرو بن گیا پھر کئی سالوں تک دود کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جان بچانے کے لئے ادھر ادھر بھاگتا ہے سول اس کے بیٹے یونتن دونوں کو ہی پتا تھا کہ اسے خدا کی طرف سے اگلا بادشاہ ہونے کے لئے نقر کیا گیا ہے تو بھی دودہ اپنی طرف سے ایسا کچھ نہیں کرتا کہ اس مقرع برکت کو اپنی کوشش سے حاصل کریں بس کت ہم خدا نے ہمیں برکت دینی ہے لیکن ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے حاصل کر لیں دودہ نے ایسا کچھ نہیں کیا سول اس کی جان لینے پل تو دودہ نے اس کے لمحظ کا ایک کھرا کھرا اسے مارنا نہ چاہا بعد میں پھر سول نے اسے مارنے کی مارنے کی کوشش ہر کس نہیں کی اگر آپ پہلا سیمیل اس کا 26 باپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح کس طرح وہ اس کو مارنے پر طلاع ہوا ہے لیکن اس کے پاس موقع ہے اس کے باوجود وہ اسے نہیں مارتا دود کو مار دود سول کو مارنے سے ہج کچ جاتا ہے وہ اس کے کیمپ میں آتا ہے وہاں پر اس کی سراہی اس کا نیزہ اٹھا لیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دور جا کر اس کو آواز دیتا ہے سول اس کی آواز کو پہچانتا ہے اسے بتاتا ہے کہ کتنا میں نے اس کی نظر میں اس کی جان کی جب اس کے اپنے نوک سو رہے تھے خطا نے اس پر نیند بیج دی اور دود وہاں ان کے کیمپ میں آ کر یہ چیزیں لے گیا صرف سول کو دکھانے کے لیے ایکیس آیت میں لکھا ہے جب اس نے آواز دی تب سول نے کہا کہ میں خطا کی اے میرے بیٹے دود لوٹا کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پنچاؤں گا اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھاری دیکھ میں نے ہماقت کی اور نہیت بڑی بھول مجھ سے ہوئی وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اس کے باوجود دود جو ہے اس پر بڑوسہ کرنے کیونکہ وہ اس کے ماضی کو چانتا تھا لیکن وہ اس کی حفاظت اور اس کی نگے بانی کرتا ہے جب ہم دود کے تخت تک پہنچنے کے سفر کو دیکھتے ہیں تو ہم نتیجت مختصر الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں جو کچھ خدا نے ابھی تک آپ کو دے گا اسے دینا چاہتا ہے اسے چھینے مت خدا کی نعمت اس کے ہاتھوں اور اس کے وقت پر لینا ہمارے لئے منصب اور بہترین ہوتا ہے اس میں انتظار کا لمبا وقت شامل ہو سکتا ہے پھلی کا بیچ کچھ ہی کیٹو اور وقت میں بھلتا اور پڑتا ہے جب کہ بڑا ترخت اسے اگنے اور بڑھنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں اور یاد رہے کہ آنی آنے بعد طاقت وار ہوائیں بھی اس درخت کی چٹ نہیں کھٹ سکتی جو مضبوط طور پر زمین میں دھنس چکا ہے تفان بارش اس پر سے سکتا کر دی آپ کو کھٹالی میں شاہد دعود کی طرح دعود نے جو تخت خدا نے اسے دیا اس کو پندرہ سال تک انتظار کنا سول کے مارنے کا اس کے پاس بہت بڑا مہانہ تھا کہ خدا نے مجھے یہ تخت دیا ہے مجھے کیا ایسے لیکن اس نے ایمان خدا پر رکھا جو توفہ خدا دینا چاہتا ہے اسے چھینے مت خدا کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے اس کے علاوہ ہم ایک اور کہانی پر گوھر کریں گے اور بول ہے ایلیہ کی چھت بازی میں مسئل کرمل کے پہاڑ کا واقعہ تتام بزیر ہو چکا تھا اسمان سے آگ نے آ کر سب لوگوں پر سچے خدا کو زاہر کر دیا تھا جوٹھے نبیوں کو موت کے گاٹ اتار دیا گیا تھا خدا کی صداقت فاتح ہو چکی تھی اب سوچتے ہوں کہ اس کے بعد دنوں میں تو ایلیہ اپنے ایمان میں بہت قوی ہو گیا ہوگا مگر فورا نے اسے کچھ ڈرا دینے والی خبر ملی جس کے نتیجے میں مر جانے کی خواہش کی آپ کو پتا ہے اتنا بڑا واقعہ ہوا پھر اس کو جب یہ پتا چاہیا کہ اس کو مارنا چاہتی ہے تو اس نے یہ کہا کہ نہیں میں اس مسئیبت میں سے اس طرح نکلوں گا میں اس مسئیبت سے نہیں نکل سکتا خدا کہ یہ کلام اس ظاہرہ اس کے خوف نے اسے غلط جگہ پر پنچھا دیا تھا باز کات جو خوف ہے وہ مجھے غلط جگہ پر پنچھا دیتا ہے لہذا مجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں اتنے بڑے کارنامے کے بعد ایلیا اپنی جان بچانے کے لیے باگتا ہے اور اس طرح کا تجربہ شاید ہی ہماری زندگی میں آئے یہ کہانی ایک اہم درست دیتی ہے ہماری جلد بازی ہمیں غلط جگہ پر لے جا سکتی ہے جس طرح وہ ایلیا کو لے گئی اگر ایلیا وہاں رہتا تو ایسبل کو خدا تباہ کر سکتا تھا خدا اس کی مدد کر سکتا تھا اور ایک شاید بہت بڑی تبدیلی واقعہ ہو جاتی بہت سے لوگ اس دن خدا کو قبول کر لیتے لیکن وہ ڈھرا جلد بازی اس نے کی وہ غلط جگہ پر پہنچ گیا اور خدا اس سے پوچھتا ہے کہ تو کھا ہے ایلیا کے معاملہ میں اس نے خوف نے ایسا اثر پیدا کیا کہ وہ بیابان کو باہ گیا اور چہنے لگا کہ کاش کبھی پیدا ہی نہ ہوتا ہمیں شاید اور چیزیں خدا کی حضوری اور ہمارے لئے اس کے مقصد سے دور لے جاتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخر کار ایلیا کو فرشتے نے اٹھایا بیابل میں کیا پڑھتے ہیں اس کے لئے کھانا لیا گیا اور خدا مند کا فرشتہ یسو مسیح اس کے لئے کھانا بنا کر لیا خدا اس وقت بھی میرے لئے تڑپ رکھتا ہے جب میں اس سے بھاگ رہا تھا لیکن اس کو کھانا دیا گیا قوت ملی اس کو اور خدا اس کی فکر کر رہا تھا اگر آپ کو مشکل پیش آئے تو یاد رکھے کہ خدا آپ کی فکر کرتا ہے کتنا آسان ہوتا کہ ہم اپنی تمنا غصہ جذبے ایمان کی کمی یا پھر خدا کے لئے جھوٹی غیرت میں آ کا اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں ہم باس سب کے سروں پر منڈلاتا ہے اس کے لئے مرکزی بات یہ ہے کہ خدا کی بلائی اور رحمت پر بروسہ رکھیں اپنے اندر ایمان بڑھایا جائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتا اور ہمارا بلا جاتا ہے اب یہ سب کچھ خود بہد نہیں ہوتا ایمان نعمت اور بخشش ہو سکتا ہے مگر اس کی بڑھوتی اور پروش پکڑی نگرانی چاہیے ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں خدا ود میں مسرور رہے تو وہ دل کی دل کی مراد پوری کرے زبور سنتیس اور اس کی چار ہے بہت خوبصورت تبادہ پایا جاتا سوچیں آپ لہذا خدا ود میں مسرور رہنے کا کیا مطلب ہے زبور سنتیس باب پورا پڑھیں آپ کو پتا چلے گا اور اس کی چوتھی آیت خاص طور پر حران دود ان کے چگرد جو یہ لکھتا ہے جو خدا ود اس کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں جب لوگ ہمارے خلاف کچھ کرتے ہیں تو غصے میں آ جانا اور اپنی سفائی پیش کرنا قدر عمل لگتا ہے مگر جہاں دود کو اور ہی مشورہ دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے خدا مند میں مسرور رہے تو وہ تجھے دلیے بھرہ دیں پھولی کرے دود بار بار ایک ہی بات کرتا ہے دود کہہ رہے دود جس نے خدا مند کا انتظار کیا کتنے ہی سال اس نے اس تخت کیلئے کوئی جستجیو نہیں کی جو خدا نے اسے دیا دود بار بار ایک ہی بات کرتا ہے کہ خدا پاک تو کر رکھے اس کے عمل پر بروسہ رکھے کیونکہ خدا ہی خدا ہے وہی ہمارے لئے عمل میں آتا ہے اس لئے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے آپ کو خود کو متحرک کر کے اپنے معاملات کو سنبھالنے اور سوالنے کی ضرورت ہمارا سمانی باب سب پر حاکم ہے اس پر کامل بروسہ رکھیں اس لکتہ نظر سے دود کہتا ہے خدا اند میں مسرور رہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اس پر کامل بروسہ رکھیں جب خدا کام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی ابتری پیدا نہیں کر سکتا ایسے میں ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں مسکرا سکتے ہیں کیونکہ خدا کو کوئی جواب نہیں دے سکتا ایسا کرنے سے میں ہمارے دل کی مرادیں حاصل ہوں گی کیونکہ خدا آپ انہیں اپنے ہاتھوں اور اپنے وقت کے مطابق ہمیں عطا کرے گا کچھ دعا وقت میں کچھ وقت دعا میں گزار سیکھیں کہ خدا ان میں مسروع رہنا ہمارے لئے کس طرح عمری تو بہتری ہے خدا کے منصوبے ہمارے انتظار کی تجویز ہو چبکے انتظار کی گھٹالی بڑی تکلی دے لگتی ہے ایسے وقت میں سیکھنے والی بات یہ ہو سکتی ہے کہ خدا کس طرح کا ہے اور پھر یہ کہ مگر خدا کے منصوبے کی تکمیل ہمیں اس کی بادشاہ کیلئے تیار کرتی ہے ایسے میں خدا کے آگے نکلنے کی کوشش ہمیں نقصان دے سکتی ہے تہم بروسہ انتظار اور شاد رہنے کے لئے بڑے نفع ہے آپ خدا آپ پر ہر ازمائش کو تولتا اور پڑھکتا ہمیں اپنی مصیبت میں خدا منت کے مقصد کو پڑھ لینا چاہیے وہی جانتا ہے کہ میرے لئے بہترین کیا ہے اس لئے میں اپنی روح جان اور بدن کو اس کے حوالے کرتا ہوں جو میرا وفادار خالق ہے کیونکہ جس کا منیج یقین کیا ہے اسے جانتا اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کو اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے اگر ہم نے اپنی جانوں کی تردیس وقت تربیت کی ہوتی وہ زیادہ ایمان زیادہ محبت اور زیادہ صبر کے ساتھ ہمارے اسمانی باپ پر زیادہ کامل بروسہ رکھتے تو روز بروس زندگی کی مشکلات میں سے گزرتے وقت ہمیں زیادہ سے زیادہ اتمنان اور شاد مانی خدا ہماری اس بات سے خوش نہیں ہم خود اس کو اس کے بازمو سے باہر نکال لیتے ہیں خموشی سے انتظار اور صبر سے منتظار رہنے کے سبب کو ہمیں مزید سیکھنے کی جان ہم سوچتے ہیں کہ جب تک ہم محسوس نہ کر لیں تب تک ہم درست رہ پر نہ ہو یوں ہم موقع محسوس سے نشانات کی تلاش کرتے رہتے ہیں بگر ہماری پر اساسات پر نہیں بلکہ ایمان پر ہونا چاہئے اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس سبسی آئے اور اس کھٹالی میں جب انتظار کروں تو مجھے گردار کو بناتا ہے اس گردار کا مطلب یہ کہ مجھے بکتا طور پر بس ریپورٹ بناتے گا خدا انا آپ کے ساتھ ہو آمین آمین